اسلام علیکم لیول ٹو میں آپ کی ٹیچر سامانہ کاسمی فلکن ہاؤس کرمر سکول کیمپس نائن سے امید کرتی ہوں لیول ٹو آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے تو لیول ٹو آج کا ہمارا نیا کام ہمارے اسی سبق سبق چاند کی سیر سے لیا جا رہا ہے جو کہ آپ کے صفحہ نمبر ایک سو پچاس پر موجود ہے جی ہاں آپ کی تحریری تفہیم یعنی کہ سوال جواب تو جلدی سے گاروانے اردو کھول لیجئے صفحہ نمبر ایک سو پچاس یعنی کہ ون ففٹی اوپن کریے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ اپنے ہی الفاظ میں ان تمام سوالات کے جوابات حل کر سکیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں سوالات کی وضاحت صفحہ نمبر ایک سو پچاس سوال نمبر ایک علی چاند پر کیسے پہنچا علی چاند پر کیسے پہنچا تھا آپ نے سبق پڑھا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کیسے پہنچا علی چاند پر علی چاند پر چاند گاڑی کے ذریعے پہنچا لیول ٹو میں نے آپ کو ہمیشہ ایک بات سمجھائی تھی کہ اگر کوئی بھی لفظ ہمیں لکھنے میں پرابلم ہوتی ہے تو ہم اس لفظ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں تو مجھے اس پورے جملے میں اس جواب میں ایک لفظ ایسا لگ رہا ہے جس کے بارے میں آپ کو تھوڑی کنفیوجن ہوگی لکھنے میں اور لفظ پہنچا ہے تو آپ نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے پہنچا ٹھیک ہے اور پھر اس کو آپ لوگوں نے لکھنا اب آپ کو خود احساس ہو جائے گا پتا چل جائے گا کہ اس میں کون کون سے حرف ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے پورا جواب کتاب میں ہی لکھنا ہے سوال نمبر دو چاند کی سیر پر علی کے ساتھ کون تھا چاند کی سیر پر علی کے ساتھ اس کا ہرگوش تھا جس کو وہ اپنے ساتھ لکے گیا تھا ٹھیک سوال نمبر تین علی نے چاند پر کیا کیا دیکھا علی نے چاند پر کیا کیا دیکھا علی نے مٹی دیکھی پہاڑ دیکھے پڑے بڑے غار دیکھے اور بہت سارا اندھیرہ دیکھا اور حقیقت میں چاند پر اس کے علاوہ اور کچھ ہے بھی نہیں ٹھیک ہے تو جو علی نے دیکھا وہ بلکل صحیح دیکھا تھا کہ بہت زیادہ مٹی کے دھیر پڑے ہوئے تھے اور پہاڑ تھے وہاں پر اور غار تھے اور اندھیرہ تھا یعنی کہ بلکل ویرانی تھی چاند پر تو علی نے یہ دیکھا کہ مٹی پہاڑ بڑے بڑے غار اور بہت سارا اندھیرہ سوال نمبر چار ہے چاند کے دو فائدے لکھئے تو چاند نے اپنے فوائد بتائے بھی تھے سب سے پہلا فائدہ تو اس کا یہ تھا کہ وہ رات کو روشنی کر دیتا ہے جس سے مسافروں کو رستہ نظر آتا ہے اس کے علاوہ ہم جو یہ پھل کھاتے ہیں جتنے بھی فروٹس ہیں اس میں جو مٹھاس آتی ہے وہ چاند کی روشنی سے آتی ہے دن کی روشنی سورج یعنی کہ سورج ان پھلوں کو پکاتا ہے ان کی ریل فارم میں لکھا رہا تھا اور چاند ان میں رات کو مٹھاس بڑھ دیتا ہے تو چاند کے یہ دو فائد ہیں اب آخری سوال اس صفحے پر جو موجود ہیں وہ ہے زمین پر وہ کون کون سی چیز ہیں جو چاند پر نہیں ہیں ٹھیک ہے تو مہا سی ایسی چیز ہیں زمین پر جو چاند پر نہیں ہیں پھول چاند پر نہیں ہیں زمین پر پھول ہیں فروٹ چاند پر نہیں ہیں یعنی کہ پھل لیکن وہ زمین پر ہیں تو اس طریقے سے آپ نے خود سوچ کے جواب دینا ہے اب آخری سوال ہمارا صفحہ نمبر 151 پر موجود ہے اگر آپ علی کی جگہ ہوتے تو اپنے ساتھ کسے چاند پر لکے جاتے ہیں اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کس کے ساتھ جانا ہے چاند پر تو یہ اب آپ خود لکھیں گے کہ اگر میں علی کی جگہ ہوتا تو میں کسی کو اپنی دوست یا اپنی امی اببو کو جان پر لکے جاتا تو لیول ڈو آپ لوگوں نے بہت ہی نیڈ اینڈ کلین رائٹنگ میں اس کام کو کتاب میں ہی مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیٹا آپ لوگوں کا گھر کا کام بھی ہے تحریری تفہیم مکمل کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے سبق کی بلند خوانی لازمی کرنی ہے اس کے بعد صفحہ نمبر 150 پر ڈیٹ وینشن ہوگی ٹھیک ہے تاریخ لازمی آپ لوگوں نے وینشن کرنی ہے جب میں کتاب چیک کروں اور مجھے تاریخ مینشن ہوئی نہیں ملے گی تو میں سچ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں میں آپ کا کام چیک نہیں کروں گی اور نہ ہی کوئی سٹار ملے گا اور نہ ہی کوئی کمنٹ ملے گا اوکے تو اچھا اچھا پیارا پیارا کام کرنا آپ لوگوں نے اور ڈیٹ لازمی بپے یا کوپی جہاں پر بھی کام ہو رہا ہے آپ لوگوں نے مینشن کرنی ہے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھی گا بیٹا اللہ حافظ